پاکستان میں سکھ لڑکی کے جبرن دھرم پرورتن کے معاملے میں پنجاب کانگریس کے نیتہ نفجوت صدو کٹ گھڑے میں ہیں اب سربجیت کی بہن دلبیر کور نے نفجوت صدو کو تانہ دیا ہے دلبیر کور نے عمران خان اور جرنل باجوا کے یار نفجوت صدو کی چپی پر پرشن کھڑے کیے ہیں اس سے پہلے کہ اندریہ منتری ہر سمرتکور بادل بھی بینہ نام لیے نفجوت صدو پر تنج کس چکی ہیں دوستو آج ہم سربجیت دلبیر کور اور نفجوت صدو کی بات کریں گے کرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پاکستان میں سکھ لڑکی کے جبرن دھرم پرورتن پر اپنے کمنٹ بھی جرور درج کروا دیں چلو اب شروع کرتے ہیں سربجیت پنجاب کے تارن تارن جلے کے گام بھیکی ونڈ کا کسان تھا اگست انیس سو نبے میں سربجیت سنگھ راستہ بھٹک کر گلتی سے پاکستان کی سیما میں چلا گیا تھا پاکستان سرکار نے سربجیت کو لاہور اور فیصل آباد میں ہوئے بم دھماکوں کا دوشی بتاتے ہوئے مقدمہ چلایا تھا 1991 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے سربجیت سنگھ کو موت کی سجا سنائی تھی لیکن بعد میں پاکستان سرکار نے سربجیت کی موت کی سجا پر روک لگا دی تھی اپریل 2013 میں لاہور کی کورٹ لکپت جیل میں سربجیت پر کچھ قیدیوں نے حملہ کر دیا تھا دو مئی 2013 کو لاہور کے جنہ ہسپتال میں سربجیت کی موت ہو گئی تھی سربجیت کی بہن دلبیر کورٹ نے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے لمبی لڑائی لڑی تھی دلبیر کورٹ کئی بر پروار کے دوسرے صدسیوں کے ساتھ سربجیت سے ملنے کے لیے پاکستان بھی گئی تھی سربجیت کو رہا کروانے کی مہم میں دلبیر کورٹ کو پاکستان کے کچھ مانو ادھکار سنگٹنوں کا سیوک بھی ملا تھا دلبیر کورٹ پاکستان کی جیلوں میں بند بھارتیہ قیدیوں کی آواج بن کر ابری تھی دو جار سولہ میں سربجیت پر ایک فلم بھی بنی تھی جس میں دلبیر کورٹ کا کردار ایشوریہ رائے بچن نے نبھایا تھا دلبیر کورٹ اکثر بھارت پاکستان کے رشتوں پر اپنی بیباک رائے دیتی رہتی ہیں ننکانہ صاحب کی سکھ لڑکی جگجیت کورٹ کے جبرن دھرم پرورتن کے معاملے میں دلبیر کورٹ نے کانگریس نیتہ نوجود صدو کو تانہ دیا ہے دلبیر کورٹ نے نوجود صدو سے پوچھا ہے کہ وہ جگجیت کورٹ کے معاملے میں چپ کیوں ہیں دلبیر کورٹ نے کہا کہ نوجود صدو کو سامنے آ کر پاکستان کی نندہ کرنی چاہیے دلبیر کورٹ نے عمران خان کو جھوٹا قائر اور دھوکے باج بتایا دلبیر کورٹ نے سمو پنجابیوں سے سکھ لڑکی کے جبرن دھرم پرورتن کے معاملے میں پاکستان کے خلاف روخز پردرشن کرنے کی اپیل کی دلبیر کورٹ نے بھارت سرکار سے جگجیت کورٹ کا معاملہ انتراشتی کورٹ آف جسٹش میں لے جانے کی مانگ بھی کی بتا دے کی نوجود صدو تمام ویروت کے بعد بھی پچھلے سال عمران خان کے شاپت گرین سامنروں میں شامل ہونے پاکستان گئے تھے شاپت گرین سامنروں کے سمیں نوجود صدو پاکستان کے آرمی چیف کورٹ جوید باجوا سے گلے بھی ملے تھے پاکستان میں خالستانی نیتہ گھپال چاولہ کے ساتھ بھی نوجود صدو کی تصویر سامنے آئی تھی پاکستان سے واپس آنے پر نوجود صدو کے کلاف دیش بھر میں پردرشن ہوئے تھے جگجیت کورٹ کے جبرن دھرم پرورتن کو لے کر ایک بار پھر سے نوجود صدو علوچناوں کے گھرے میں آگے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد